سید بھائیوں پر بھائی مغلیہ دیوان میں بھی پوری طرح شامل ہونا شروع ہو گئے تھے اور اورنگزیب کی وفات کے بعد ان کی طاقت بہت بڑھ چکی تھی یہ جب چاہتے مغل بادشاہوں کو تخت پر بٹھا دیتے اور جب چاہتے اتار دیتے اور قتل کروانے انہوں نے بہادر شاہ اول کی تخت پر بیٹھنے میں مدد کی جس کے نتیجے میں ان کو کافی انامات اور اونچے عہدوں سے نوازا گیا بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد ان کے جانشین جہاندار شاہ سلطنت کے وارث بنے لیکن ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ان کے بھائیوں نے فرق سیار کے ساتھ مل کے جہاندار شاہ کے خلاف پغاوت شروع کر دی اور انہیں قتل کروا دیا فرق سیار مغلیہ سلطنت کا ایک شہزادہ تھا جس کی ویڈیو آپ ہمارے چینل میں دیکھ سکتے ہیں جب فرق سیار نے ہوش سنبھالی اور تمام اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو ان بھائیوں نے بغاوت کروا کے فرق کو نابی نہ کر دیا اور پھر قتل کروا دیا اس کے بعد بھائیوں نے رفیال تراجات جو بہادر شاہ اول کے پوتے تھے اسے تخت پر بیٹھا دیا لیکن اس کی بھی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور وہ پھیپڑوں کے کینسر کی وجہ سے مارا گیا اس کے بعد اس کے بڑے بھائی رفیال دولہ کو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنایا گیا یہ ایک کٹ پتلی تھا اصل حکومت تو سید برادران کے ہاتھوں میں تھی رفیال دولہ بھی کچھ دیر حکومت کرنے کے بعد اپنے بھائی کی طرح پھیپڑوں کے کینسر سے مارا گیا اس کے بعد انہوں نے بہادر شاہ اول کے ایک اور پوتے محمد شاہ کو تخت پر بٹھایا یہ بھی ایک کٹ پتلی بادشاہ تھا لیکن اس نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے تمام اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بہت چلاکی کے ساتھ نازم الملک کے ساتھ مل کر سید حسین کو قتل کروا دیا اور دوسرے بھائی سید حسن کو زہر دے دیا یہ وہ بھائی تھے جن کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور سے کمزور تک ہوتی چلی گئی اور زوال کا شکار ہو گئی اور زوال کا شکار ہو گئی